بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں ہوں سید سمر باس آج ہم بائیلوجی پارٹ ون یونٹ نمبر ون سے لیکچر نمبر سکس کو سٹارٹ کریں گے سٹوڈنٹس آج ہم فردر ڈیفرنٹ لیولز کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج ہم جن لیولز کو ڈسکس کریں گے ان میں سب سے پہلے ہے انڈویجوال آر ہول آرگینزم تو یہ ایک انڈویجوال کیا چیز ہے ہم آگ طور پر ایک انڈویجوال کو ان انڈیپینڈنٹ آرگینزم کا نام دیتے ہیں یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سسٹرمز یعنی ڈیفرنٹ آرگین سسٹرمز جو ہے جس وقت آپس میں کمبائن کرتے ہیں ڈیفرنٹ سسٹرمز کمبائن دے فارم آہول آرگینزم ایک ہول آرگینزم یا ایک انڈویجوال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انڈویجوال یعنی ایک ایسا فرد جو اپنے ڈیفرنٹ فنکشنز کو پرفارم کر سکے تو سٹرمٹس ویسے تو یہاں اگر انگریش والے اس چیز کو دیکھیں وہ کہیں گے ہول سے پہلے تو دی لگتا ہے جسے دی ہول لیکن چلے ہم نے ایک آرگینزم کے لیے کہا کہ اہول آرگینزم ایک سنگل آرگینزم جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے اسے ہم انڈویجوال کا ناب بھی دے رہے ہیں تو اب یہ انڈویجوال کیسا ہوتا ہوگا تو سٹرمٹس اس کے کچھ پراپرٹیز ہیں جیسے کہ ایٹ کین پرفارم ایٹس فنکشنز تو سٹرمٹس یہ اپنے فنکشنز کو خود سے پرفارم کر سکتا ہے اب آپ لوگ اس کنفیجن سے نکل آئیں کہ ایک انڈویجوال یا ہول جو آرگینزم ہے وہ کیسا ہوتا ہوگا یعنی یہ انتہائی سمپل بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک یونی سیلولر آرگینزم بھی ایک کمپلیٹ انڈویجوال ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی بیکٹیریا کی بات کریں یا آپ دوسرے جو مایکروسکوپک آرگینزم ہے جیسے پیرامیشم ہے جیسے یوگلینا ہے ان کی بات کریں تو سٹوڈنٹس وہ اپنے باڈی میں ہونے والے ڈیفرنٹ فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں مثال کے طور پر یونی سیلولر آرگینزم کے اندر ڈیفیجن ہو رہی ہے اس کے علاوہ ان کے باڈی کے اندر کارڈینیشن بھی چل رہی ہے سٹوڈنٹس اور پھر ان کے اندر ایکسکریشن کا پروسس بھی ہو رہا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں جو کہ انتہائی سیمپل لیول پر جو یونی سیلولر آرگینزم ہیں ان کے اندر بھی ہو رہے ہیں تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجوال اپنے باڈی میں ہونے والے ڈیفرنٹ فنکشنز کو خود سے پرفارم کر سکتا ہے اس میں اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اب یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوگا ایک بہت زیادہ سیمپل آرگینزم بھی ایڈیویجوال کو ریپریزنٹ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کمپلیکس کی بات کریں ایک کمپلیکس آرگینزم جیسے کہ ملٹی سیلولر کوئی آرگینزم ہے آپ ہیومن کی اگزامپل لے لیں تو سٹوڈنٹس یہ ہیومن ہو گیا یا پھر ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو آرگینزم ہیں انہیں ہم جو کہ ملٹی سیلولر آرگینزم ہیں وہ ایک کمپلیکس انڈیویجوال کے طور پر جانے جاتے ہیں اب سٹوڈنٹس یہ تو بات ہوگی انڈیویجوال لیول کی اس کے بعد ہم آتے ہیں سپیشیز کی تو سٹوڈنٹس ہمیں اپنے اردگرد ڈیفرنٹ ٹائپ کے انڈیویجوال جو ہیں وہ نظر آتے ہیں لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمیں کچھ ایسی باتیں نظر آتی ہیں جیسے کچھ انڈیویجوال آپس میں سیم نظر آتے ہیں وہ اپنے رہنے کے اعتبار سے یعنی اپنی ہیبیٹ ایٹ کے اعتبار سے بھی ایک خاص قسم کی جگہوں پر رہتے ہیں اور ان کی ہیبیٹس ان کے طور طریقے ان کا جو لیونگ سٹائل ہے ایون ان کی جو ڈیفرنٹ ہیبیٹس اور ان کی جو ریپروڈیکشن میتھڈ ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں یا سیم ہیں تو اسی ویس پر ہم ایک نئے لیول پر آتے ہیں جسے آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا تھا اور یہ ہے سپیشیز لیول سپیشیز کیا ہوتی ہے تو ہم پڑے ہوئے ہیں اس چیز کے بارے بھی ہم جانتے ہیں آر گروپ آف سیم انڈیویجوالز سپیشششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش a species is a fertile unit of any پاپولیشن تو بچو آپ کو سمجھانے کے لیے دو باتیں میں نے لکھ دی فرسٹ آف آل سٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو دیفنیشن میں اگر آپ سیم انڈیویجوال اور اگر آپ سیم اورگینزم آپ چاہے انڈیویجوال لکھ دیں چاہے آپ اورگینزم لکھ دیں which can live together یعنی یہ آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہوں and produce fertile offspring اس میں جب ہم یہ لکھتے ہیں کہ they can produce fertile offspring یعنی یہ بات کس چیز سے possible ہوتی ہے یہ بات interbreeding سے possible ہے اب آپ لوگ نیٹرک میں پڑ چکے ہیں interbreeding اور crossbreeding کے بارے میں تو سٹوڈنٹس species کے لیے یہ چیز ایک لازمی شرط ہے کہ ایک جو species ہے اس کے اندر یہ چیزیں دو ہونا ضروری ہیں کہ وہ آپس میں رہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ fertile offspring پیدا کریں گے interbreeding کی ذریعے سے اور ایک species جو ہے یہ اسی وجہ سے ایک population کا fertile unit ہوتا ہے یعنی اس species کی ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ یہ fertile ہوں مثلا ابھی ہم جو بات کر رہے تھے crossbreeding کی جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہے کہ جیسے female donkey اور male horse جو ہیں ان کے combination سے آپ لوگوں نے mule کے بارے میں پڑا ہوا ہے ایک mule جو ہے یہ ان دونوں species کے ملنے سے بند ہو جاتا ہے لیکن students یہ mule پھر آگے چل کے fertile نہیں ہوتا یہ اپنی جیسے off springs اپنی جیسے children اپنی جیسے بچے پیدا نہیں کر سکتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ species کے لیے یہ دو باتیں ضروری ہیں کہ وہ fertile off spring produce کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں ان کے اندر اگر ہم جا کر structure کی بیس پر دیکھیں تو students یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کا genetic material same ہونا چاہیے یعنی یہاں پر ایک بہت لمبی چوڑی debate جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ ایک species دوسری species کے جیسی کیوں نہیں ہوتی ایک species دوسری species سے different کیوں ہوتی ہے حالانکہ بہت سے morphological ان کے اندر پائی جاتی ہیں جیسے آپ دیکھیں lions ہیں cats ہیں یا پھر آپ لوگ دیکھیں dogs اور jackals ہیں ان کے اندر کافی زیادہ similarities پائی جاتی ہیں اسی طرح man اور monkeys میں کافی زیادہ similarities ہیں لیکن اگر ہم ان کے اندر جا کے ان کے genetic level پر جا کے study کریں تو students ہمیں پتا چلتا ہے کہ they have different gene plan ان کا جو genetic plan ہے وہ different ہے ان کے اندر number of chromosomes different ہیں اگر کسی وجہ سے دو species میں number of chromosomes same ہو بھی جائیں تو students پھر ان کی جو ان کا sequence ہوتا ہے ان کے جو genes ہوتے ہیں genes کا جو sequence ہے یا پھر ان genes کا جو pattern ہے وہ دوسری والی species سے different ہوگا اس لیے اس لیے وہ کسی بھی طریقے سے دوسری جیسے species کے جو offspring ہیں وہ fertile offspring پیدا نہیں کریں گے اس کے علاوہ جو scientists ہیں وہ debate میں بھی جاتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے دو different species آپس میں cross breed کریں اور fertilization ہو جائے اس سے ایک zائیگوڈ بن بھی جائے تو possible ہے کہ وہ zائیگوڈ آگے آگے چل کے embryo میں convert ہو گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ embryo جو ہے آگے نہ چلے اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ایک zائیگوڈ embryo میں convert ہو گیا اور embryo آگے ایک new organism میں تبدیل ہو گیا ہے تو یہ possible ہے کہ وہ جو new organism ہے وہ بچے نہ وہ مر جائے یا اس کی death ہو جائے اگر اسے بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ جو individual ہے وہ organism جو cross breeding سے پیدا ہوا ہے وہ grow کرنا شروع کر دے لیکن end بے جا کے students پھر وہ بات آجاتی ہے کہ وہ organism پھر fertile of spring produce نہیں کرے گا اور وہ جو ایک hybrid type جو generation produce ہوئی ہے ہمارے ecosystem کا خاص حصہ ہیں different type کی جو species ہیں وہ ایک دوسرے سے کس وجہ سے مختلف ہوتی ہیں میں نے آپ بتایا ہے کہ اگر ہم ان کا genetic level پہ جا کے ان کو study کریں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح ایک species دوسری species سے different ہو سکتی ہے اب next topic پہ آتے ہیں اور وہ ہے population level تو population level is bigger level than species level when different groups of species combine population students کیا ہوتی ہے population جو different species ہیں جو کسی جگہ پر رہ سکتی ہیں ان سکتی 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 میں کہ اگر species کا ایک ایسا group جس میں ساری species ایک جیسی ہوں وہ ایک جگہ پہ رہتی ہیں دنیا کے کسی خطے میں کسی خاص جگہ پر رہتی ہوں اور ایک خاص وقت پہ یعنی اسے ہمیں کچھ پوائنٹس مل رہے ہیں وہ پوائنٹس کہہ ہیں کہ time to time کسی جگہ کی پوپولیشن میں فلکشویشن ہوتی رہتی تبدیلی آجاتی ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر کسی خاص زمانے میں کسی خاص year میں کسی وہ پوپولیشن اتنی تھی بعد میں کسی وجہ سے اس پوپولیشن میں کمی ہو گئی یا اس پوپولیشن میں اضافہ ہو گیا تو بچو یہ جو پوپولیشن میں time to time فلکشویشن ہے یہ اس کی ایک خاص پہچان ہے تو اب ہم اس سے اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ایک پوپولیشن کا مختلف طرح سے ہم جس وقت difference دیکھتے ہیں اگلے levels کے ساتھ یا community کے ساتھ تو ہمیں سب سے پہلے پوپولیشن کے جو different attributes ہیں جو ایک پوپولیشن دوسری پوپولیشن سے different رکھتی ہے مثال کے طور پر جو اس کے attributes ہیں اس میں students کسی پوپولیشن کی gene frequency دوسری پوپولیشن سے different ہو سکتی ہے پھر اس پوپولیشن کے اندر جو gene flow ہے وہ different ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک پوپولیشن کی جو age distribution ہے وہ دوسری پوپولیشن سے different ہو سکتی ہے students so there are some other attributes like density of population or population pressure students یہ وہ خاص چیزیں ہیں جو کہ ایک population کے attribute کے طور پہ جاری جاتی ہیں اب students یہ بات آپ نے یاد رکھ رکھ رہی ہیں کہ population میں مسلسل locations ہوتی رہتی ہے اور پھر جب یہ population ایک جو پر اکٹھی ہو جائیں students they form a community a community جو ہے یہ ہمارا next level ہے students تو ہم کہتے ہیں community is more complex than our population is a community میں کیا ہوتے ہے our community is formed by the combination of different population populations تو students ایک جگہ پر جو different populations موجود ہوتی ہیں وہ آپ سے سے مل کر ایک bigger unit بناتی ہیں جسے ہم community کے نام سے جانتے ہیں ایک community اپنی populations کو ایک اچھے طریقے سے explain کر سکتی ہے اور اس community کے اندر یہ populations ایک دوسرے کے ساتھ کچھ خاص points کی وجہ سے attach ہو سکتے ہیں جیسے بائیوٹک components کی وجہ سے یا پھر abiotic components کی وجہ سے یہ populations کے جو members ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر depend کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ relate کر سکتے ہیں now students we come to the next point that is ecosystem so ecosystem is actually a relationship between communities or members of communities ecosystem ecosystem is our relationship between biotic and abiotic components students ایک ecosystem ایک community سے زیادہ complex ہے ایک ecosystem میں جب different communities آپس میں کٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف interact کرتی ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کو help بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کو متاثر بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کے کام بھی آتی ہیں ایک کیلئے سٹوڈنٹس مختلف قسم کے relationship آپ نے پڑھ ہوئے ہیں جیسے parasitis ہے mutualism ہے یا commercial ہے یہ different type کے جو relationship ہیں وہ ایک community کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ وہ communities آپس مل کر ایک ecosystem بنا دیتی ہیں سٹوڈنٹس ایک ecosystem ایک زیادہ complex level ہے جس کے اندر ایٹمولوجی کو دیکھیں تو اس کے ایٹمولوجی میں سٹوڈنٹس دو چیزیں ہیں bio definitely means life and sphere mean circle تو biosphere mean circle of life یعنی ہمارا جو planet earth ہے اس کے اوپر جہاں پر بھی life کی distribution موجود ہے جہاں پر بھی life موجود ہے اسے ہم biosphere کہتے ہیں اور پھر سفیر is the combination of different ecosystems ecosystem systems تو سوڈنٹس یہ جو different ecosystems ایک جگہ پر موجود ہوں تو ہم اسے biosphere یا پھر biome کا نام بھی دے سکتے ہیں اب ایک biosphere یا biome جو ہے اس میں دو چیزیں کافی important ہوتی ہیں ایک اس جگہ کا climate اور دوسرا weather students آپ نے یہ بات یاد رکھ رکھ رہی ہیں کہ ایک biosphere میں سینچریز تک unchange رہتے ہیں اور پھر ایسے بھی possible ہے دنیا کے ایک علاقے کا climate دوسرے علاقے جیسا ہو اور ایسے بھی possible ہے کہ ایک ہی country میں یا ایک ہی province اس دوسرے climate سے different ہو اور یا پھر ایک country کا climate کسی دوسرے continent میں موجود کسی دوسرے country کے climate سے مطابقت رکھتا ہو تو students next is weather weather کیا ہے weather ایک continuous changing condition کا نام ہے تو اب کہہ سکتے ہیں continuous changing or you can say continuously changing condition round the clock یعنی 24 hours میں جب ہم کسی جگہ کے جو conditions ہیں وہ دیکھیں وہ change ہو رہی ہیں تو اسے ہم weather کا نام دیتے ہیں students weather مختلف علاقوں کا ایک جیسا بھی ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے different بھی ہو سکتا ہے اگر ہم climate کی بات کریں تو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہمارے علاقے کا climate کسی دوسرے علاقے سے different ہو سکتا ہے لیکن ہمارے علاقے کا weather کسی دوسرے علاقے کے weather جیسا بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ ایک ہی country میں رہتے ہیں جہاں پر different climates کی division ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسے climate میں رہتے ہیں جہاں پر snowfall نہیں ہوتی اور آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر کافی زیادہ گرمی پڑتی ہے تو آپ کا climate snowfall والے climate سے different ہے لیکن ایسا possible ہے کہ snowfall والے جو regions ہیں ان کا weather آپ کے weather جیسا ہو سکتا ہے ہم نے ان تمام چیزوں کے اندر آکے جو sum up کیا ہے وہ یہی ہے کہ بائیولوجیکل اورگنزیشن ہمیں ایک living اورگینزم کے different levels کو سمجھنے میں help کرتی ہے آج ہم نے individual اور whole اورگینزم اس کے بعد species level پھر population level پھر community level پھر ecosystem level اور biosphere کو discuss کیا امید ہے آپ لوگوں کو کافی باتیں سمجھ جائی ہوں گی انشاءاللہ next time نئے topic کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ and stay happy